کیوٹ نہیں لگ رہا ایسے میں جلگار فلم کس طرح سے آپ کے پیسے ضائع کروا سکتی ہے جلگار فلم کیوں آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے میں اپنے لوجیکل ریزنز آپ کو بتاؤں گا پھر آپ بتا دے نا میں غلط بتا رہا ہوں یا صحیح بتا رہا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس کوئی چھپے نہ چھپے میں آ رہا ہوں دنگ 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 آپ کے دپریشن کو مٹانے آپ کی ٹینشن کو ہٹانے آ گیا ہے وکار زکا میں نہیں وہ آ رہا دنگ 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 یہ فلم دیکھ کر شاید آپ لوگ تو اپنی زندگیوں میں مسروف ہو جائیں لیکن یہ ڈیالوگ آتا ہے جلگار فلم کے اینڈ میں تو ان کے ڈیریکٹر ساب سے میں کہنا چاہوں گا باقی عوام تو مسروف ہو جائیں کہ اپنے گاموں میں میں مسروف نہیں ہونے والا میں تو سب کو بتاؤں گا کہ اس فلم کو دیکھیں یا نہ دیکھیں بوس میں نے آپ کو بولا کیا ہے ریویو سیشن آف یلگار یلگار کے بارے میں اپنا ریویو دینے سے پہلے میں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ بے وکوف لوگ جو ایسی باتیں پوسٹ کر رہے ہیں آرمی والوں کے بس گوچی کا بیگ نہیں ہوتا آرمی کی لائف اتنی لائوش نہیں ہوتی ایک فلم اور ڈاکیومنٹری کا فرق تم لوگوں کو پتا ہے جائے لو انڈیا بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے جتنا کرن جوہر اپنی فلم سے میں دکھاتا ہے کیا اس فلم کو دیکھنا چاہیے یا پھر اس فلم کے لیے منگ آنا چاہیے کیا ٹرمان لیکن اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ان تمام لوگوں کے مو بند کر دیئے جن کو چار سال پہلے میں اپنے فیس بوک پہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹ کوئنس کرپٹو کرنسی کیا ہے کتنی ریولیشن ہے کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں دنیا چینج ہو جائے گی اس سے کرپٹو کرنسی سے آج وہ کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر کیوں نہیں لگتا ہے ایسے میں ہو بائی سب جلگار فلم کس طرح سے آپ کے پیسے زائے کروا سکتی ہے ریزن میرا یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاتستانی سینما اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں ماں بہن بیٹی بی بی کل فرین اور اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ایک ایسی فلم دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر والگر قسم کے جوک سا رہے ہو گندی قسم کی باتیں ہو رہی ہو ننگے کپڑے پہنے ہو لڑکیوں نے بولیوڈ سٹائل میں ناچ رہی ہو آئیٹم نمبر پہ آئیٹم نمبر آ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں عجیب سے سین آ رہے ہو رومینس کے یوں دبا رہے ہو ایسے کر رہے ہو اور وہ اپنے بچوں کو دیکھ کے رہے ہو اگر آپ کو بغیرتی والے جوک سننے کا شوق اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنے کا اور آئیٹم نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہو تو آپ کے بالکل غیرت نہ جاگ رہی ہو تو پھر تو آپ مطلب جلدار نہ دیکھیں تو یہ فلم اچھی کس کو لگی تھی ان تمام لوگوں کو جو کہتے ہیں پاکستانی سینما میں آئیٹم نمبر نہ ہو لیکن فلم میں مزا آنا چاہیے وہ تمام لوگ اس فلم کو اچھا سمجھیں گے جو کہتے ہیں جوکس تو ہونے چاہیے لیکن یہ نہیں کہ اتنے گندے جوکس ہوں کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہ فلم نہ دیکھ سکیں ان تمام لڑکوں کے گروپ کو یہ فلم اچھی لگے گی جو چاہتے ہم ایکشن فلم تو پاکستان میں دیکھیں لیکن ہمیں یہ نہ آبے یہ کیسے سین چھوٹ ہوئے ہیں یہ تو بچہ چھوٹ کرتا ہے آپ پراؤن فیل کریں گے اس فلم کو اس لیے دیکھ کر نے یہ آرمی پر بنی بھی ہے پاکستانی سینما کو سپورٹ کریں کوئی بھیک نہیں مانگ رہے فلم اچھی ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا پاکستانی سینما اپنی سٹوری بنا رہا ہے ادھر اسے چھاپ نہیں رہا ادھر اسے کوئی ایس ایم ایس جوکس کو اٹھا کے سکرپ نہیں بنا دیا کیا کوئی صرف اس میں گولیاں نہیں چلتی جس طرح فوجیوں کی زندگی میں مزاق بستی ہوتی ہے وہ یقین مانے آپ دیکھیں گے اگر آپ کی دادی بھی بیٹھی ہوگی نا ساتھ تو وہ بھی آپ کے ساتھ حصے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ فلم دیکھنے جائے ادھر آپ فیل نہ ہو کہ ہاں یار ہمیں مزا آیا فلم اس میں ایکشن بھی بہت اچھا تھا اور اس میں ایموشنز جو تھے وہ بہت عبر دستا ہے ہمیں رو نہ آ رہا تھا اگر بھی فیلم نہ ہے پیسے مجھ سے واپس لیں دیں مزا آئے تو بولنا وکار صحیح بات بولی مزا نہیں آئے تو بولنا بھائی کیا پیسے بسے کھا لیے دونے اور سب سے بڑھ کے جتنے انڈینز دیکھ رہے ہیں نا فوجی پاکستانی فلم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انڈیا کے گینس بنا دی ہوگی نیس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انڈیا نے دیشت گھر بھیجے ہوئے تھے انڈیا حملے کروا رہا ہے جتنے انڈین لوگ دنیا بھر میں رہتا آپ دل کھول کے جا کے یہ فلم دیکھیں وقاس حسن رانہ صاحب نے فلم کو ڈائلٹ کیا ہے اور ساہر لودی صاحب کو وقاس حسن رانہ صاحب سے سبق لینا چاہیے رانہ صاحب بھی اپنی اس فلم یعنی یالگار کے لیے وہ ہی ہیں جو ساہر لودی اپنی راستہ فلم کے لیے تھے فرق یہ ہے صرف کہ ساہر لودی جو ہیں انہوں نے ہر سین میں خود آکے خود کوئی کرتب دکھانے کی کوشش کر رہے تھے فرانہ وقاس کو بھی سین پہ آنے کا شوق ہے لیکن وہ اس طرح کا نہیں وہ تھرک کا لیول نہیں ہے وہ اتنا رکھا جتنا ہے نہ خود اتنے بڑے ہیرو بنے فلم میں آرام سے ہے جو ان کا رول تھا وہی بالکل صحیح لگا ہمائیوں سعید نے بلن کا رول بہت امیزنگلی کیا یار کیا مطلب ایکٹر ہے اس کے ساتھ گوھر کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے گوھر کو لمبے سین کیوں نہیں ملتے چیتنے بھی فلم ہے اس میں چھوٹا سکتے ہیں بچارے کو رول دیکھتے ہیں اچھا خاتے ایکٹر اس کو لمبے سین ہی دے دیا کرو اب یہ نہ ہو کہ گوھر کی وجہ ایک فلم آرہی ہے رنگ ریزہ اس میں عربہ کا بھائی بنا کے چار سین کر دے اس کو شورٹ کر آتے ہیں سانا بچہ امیزنگ لگ رہے ہیں فلم میں مطلب آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا ہاں یہ آگے کوئی ماہرہ خان کو ٹکر دینے والی ہے اور ایکشن فلم میں دو تین وہ جو کومیڈی سین آئے ہیں ایک تو وہ ہاسپٹل والا جب وہ فوجی اس کو آسک آٹ کرنے جا رہا ہوتا ہے کیا نام ہے ایکٹرس کا پھر ملت گیا پولو کھیلتے بھی جو سین آتا ہے وہ بہت زبردست مطلب آپ کو دل کرے گا ہنسنے کا آؤٹسٹینڈنگ ایکٹنگ ہے ادنان سدھی کی پنجابی جو بار 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 بول رہا ہے اس کا کریکٹر بہت اچھا ہے جس پہ ڈاکٹر بنی اس ایکٹرس کا کیا نام ہے اس کی ایکٹنگ بیار بہت ہی کیوٹ لگ رہی ہے لیکن ڈیریکٹر صاحب اب ابھی انٹرویل لگاتے ہیں مطلب یا تو اب اب یہ کہیں گے ہم نے انٹرویل نہیں لگایا تھا وہ سینما والے لگاتے ہیں انٹرویل تو مست ہے کچھ بھی اسی سٹوری چھوڑو گا لوگ آدے لوگ جائے رہے ہیں لیکن شان اور ہمائیو سہید جو اپنے فائٹ انڈ میں دکھانے کی کوشش کی ہے درکر صاحب تھوڑا بلڈپ کرتے بھی آیا کریں تاکہ وہ ایک مطلب لوگوں میں آ رہا ہوں کہ ہاں یہ لڑ رہے ہیں ڈیریکٹلی کیوں نہیں مار رہے اس دہشتگرد کو اتنا مطلب فائٹنگ مطلب اس کی فیلنگ نہیں آگی یہ سچی بات ہے کیونکہ وہ شروع سے بلڈپ نہیں ہوا جس نے بھی ہمائیو سہید یعنی توڑ جان توڑ جان نہیں نامتا توڑ جان اتنا بڑا دہشتگرد ہر کوئی اس کی دہشت سے ڈڑتا ہے یوں دیکھتے تو ہر کوئی در ہوتر بھاگ جاتا ہے جیسے ہی وہ آئیشہ عمر کے پاس آتا ہے ٹین سانسے لیتا ہے اور پھر تھنڈا ہو جاتا ہے کیا مطلب وہ میں یہ پیتے کہ فائدہ نقصان نہیں اس کا کیا مردانہ کمزوری ہے میرے بھائی توڑ جان کریکٹر کی بات ہو رہی ہے ہمائیو سہید کی بات نہیں ہو رہی ہمائیو بھائی تو مطلب تھوڑی دیر کے لیے کسی مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیں تو وہ بھی پرگنٹ ہو جائے اتنی انٹینسٹی ہے ماشاءاللہ بھائی یہ دہشتگرد سوات میں اچھے نہیں چھوڑتے آدمی نہیں چھوڑتے وہ آئیشہ عمر کو اٹھا کے لارہا ہے آئیشہ عمر کے ساتھ اتنی عقیدت والی محبت پاکیزہ والی محبت کیوں کر رہا ہے یہ دہشتگرد اتنا شریف کیوں ہے مطلب یہ کیا لیو سٹوری کا کیا لوجکت ہے یہ نہیں بھی ہوتی تو کیا پرک پڑتا لیکن اس کے واجہ یہ بھی کہ اتنے ڈیسنٹ اور فیبلی انٹرٹینمنٹ اکھی گئی ہے کہ دہشتگرد جو ہے وہ آئیشہ عمر کی نہیں لے رہا سالہ جید نے سپانسر میں دیا ہوں گا بینک کل پالا کا کارڈ سالہ جگہ گھوم رہا تھا چلے میں بھائی مال لیتے ہیں توڑ جان میں بچپنوں میں شاروح فان کی بہت فیلمیں دیکھیں گے تو اسے محبت ہوگی کوئی بات نہیں لیکن وہ پی ایس ڈی کر کے بیٹھا گئے اردو میں تو مطلب اتنی شاہستہ اردو بول رہا ہے اتنی زبردست اردو بول رہا ہے تمیز و تمدن سک پچھ اردو عدب کے عداب رکھتے ہی دہشت گرتا ہیے پولٹے بولتے پھر سکریپ ریٹر کو خیال آتا ہے کہیں جا کے اوہ یہ تو دہشت کرتا ہے ایک دھن اس کے مجھ سے گالی نکلتی ہے بھائی چونٹ یہ ہے گا چیک کر لینا ایک جگہ پر آتی ہے نیو پلکس میں تو مجھے آئی ہے وہاں پر سنسر نہیں ہوئی پتہ نہیں آتا ہے یہ گالی صرف مجھے سنائی دی ہے جیسے میں ہوں شاہد آفیدی فلم اگر آپ نے دیکھی ہو اور غور کیا ہو جس طرح ان کی لابس کو ہی دکھائیے بلکل سنسیبل چل رہا ہے کیوں ان کے درمان سب کچھیں ہو رہا ہے کیوں ایک دوسرے سے پاس آ رہے کیوں ایک دوسرے سے دور جا رہے لیکن وہی ڈیریکٹر صاحب نے آئی شاہد میرے گاں سے اتنے سارے ایکٹرز لے دی رہے مینج کرنے میں مذہرہ مسئلہ ہو گئی لیکن انہیں سارے ایکٹر کی ہو لیا ہے پریمیر میں نہیں آتا ہے اچھی دیالوج دلیوری کر رہی ہے لیکن اس کو یوں کی شیوٹ کرتا ہے یہاں کیوں کیوں نے نٹھلی کیوں نظر آرہے یوں نہیں کرو نا یوں لاؤنا کیا مزا کے آرہا مطلب حضور زنس دیکھ رہی ہے تو اس کو سمجھ میں مجھے رہا ہے کیا بھنا لگ رہا ہے وہ سنہ بچہ کی ایکٹنگ دری نہیں ہے یہاں سے اپنے دکھا رہے ہیں اب میں یوں کر کے بات کرتا رہا ہوں کتنے سینے سے یہ یوں شیوٹ ہویا ہے ایکٹنگ بہت زبردست ہے سکرپ بہت اچھا ہے لیکن کمی تو محسوس ہو رہی دی جب اس کو پتا جلتا ہے فرم میرے سے بہت اچھی بن گئی ہے ہاتھ ڈرائیب اور یہ سب چیزیں لے کے بھاگ جاتا ہے بھائی وہ کہتا ہے وہ اس نہیں ہوا رکھوں گا جب تا مجھے اور پرسنٹیج پہلے سے نہ دیتا جو پروفٹ ہوا بھی نہیں ہے وہ بھی پیسے پہلے سے دیتا اب یہ چونوں سبتا ہے نا پوری فرم پھنیٹ ہو میں جاں سے میکنشہ بھی چیزیوں میں گئی گو اس کو اس میں الوانہ وقت میں نے بہت رکھنا ہے وہ خود ہی لے نہیں ہے جو بہت جو چیزی، چیزی مکرنڈ میوزک، سعونڈ افیکت، زبردست، سینما میں یہ سعونڈ مکسانگ، ماسترنگ سے کوئی جس نے بھی کیا ہے جیسا رچہوار ہے ای کنگ ٹکسن نے کیا ہے نام کے ساتھ اکنس گل میں جس طرح گانے یہ لوگ لے کر آئیں بہتری ہیں گوڈ جوپ ڈاک مجھے صرف ڈائریکٹر سے یہ پرابلم ہے کہ اینڈ میں جہاں پر شفکت امانت علی کا گانا آتا ہے اے وطن پیار اے وطن بہت اچھی سوچتی دائریکٹر کے کہ وہ جو گانا آئے گا اس کے اوپر ہم کچھ کلائمیٹس بنائیں گے مطلب لیکن ایک بات تیری سمجھ نہیں ہے یار یہ کیا مطلب میں نے ایک سنما میں نہیں دیکھی دو تین میں میں نے یہ دیکھا ایسا گندر ور ایسا لگ رہا ہے کوئی ایم بی تھری لگائی گیا آپ لوگوں نے یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اس فلم کا لیول پتہ نہیں کہا پہنچ جاتا وہ یار کتنا برا لگایا اب یہ مد بولنا یار وہ جو اصل میں پہلی دفعہ بنا رہے بھائی پہلی دفعہ کیا مطلب کہ لوگوں کو پھر مفت میں دکھا دو فلم اور میرے بھائی اتنے لمبے لمبے پوزز کیوں ملک تلت حسین کا بھی ریکارڈ توڑ دیا آپ لوگوں نے اتنے لمبے پوزز ایک ایک بات کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں میوزک مطلب میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ بیچ میں بول پڑتے تھے اچھا میں اس کا ایک باپ کو بتاتا ہوں ہماریو سعید کا ایک سین آتا ہے جہاں ہوں آئیشہ عمر کو اپنے قصہ بتا رہا ہوتا ہے بچمن کا میں جب بچپن میں تھا ہمیں میں اتنے سٹیل ہوں نا تو پوری ویڈیو کو ڈیورشن ختم ہو جائے میں جلدی بتا رہا ہوں میں جب بچپن میں تھا وہاں پہ ہمیں لکڑیاں ملی سب کو تمہیں پتہ ہے سب نے لکڑیاں اٹھا کے کھل لگ گئے میں نے پتہ کیا کیا میں نے لکڑی لی لکڑی لی کیوں بھائی لکڑی پکڑی لیتے ہی لوگوں کی ہنسی نکل گئے میں نے اس کا نیزہ بنایا میں تو پوری ہنسی نکل گئے اور یہ نہیں ہے کہ ایکٹنگ بری ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ جو برائیاں میں کر رہا ہوں بہت ٹیکنیکل ہے لیکن اگر ایک عام آدمی دیکھ رہا ہوگا اس کو مزا آئے گا اینڈ میں جب وہ سین دیکھے گا میں پتا نہیں چاہتا ہوا کہ اینڈ میں لیکن اتنا بڑا ٹویسٹ ہے اینڈ میں اتنا بڑا ٹویسٹ ہے عائشہ عمر اینڈ میں اگر آپ کے آنسوں نہیں نکلے تو اس کا مطلب آپ چکر کریں آپ کے اندر ایموشنل جو تار ہے وہ سارے خراب ہیں تو اس فلم کے لئے May種 جو بڑا کی بہتوبار جوانی پھٹھر نہیں آنے میں لڑنا بہتوبار تیری میری کہانی میں realised iki secret بھائی تو ہمارے ملک میں بczenia فریٹم سپیچ ہوتی ہے اور کریکٹر کی تاریف کر رہے ہیں جب تک لڑکی کو ویسے بھی پاکیسان میں جب تک لڑکی کو سب کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے تو ہیلڈی فلرٹ ہوتا ہے سب کو صحیح لگ رہا ہوتا ہے جب لڑکی کو نہیں پسند ہوتا ہے تو تھرکی پن ہو جاتا ہے جاتے جاتے میں تمام لڑکیوں کو ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ لڑکیاں ایک آفیس کی طرح ہم لڑکے ہیں سی وی ہم آکے آپ کے پاس سی وی ڈالتے ہیں آپ منہ کر دیا گرے اتنی بتمیزی تم تھرکی تم فلرٹ تم کمینے ہم نے سی وی ڈالا آپ ایک تو حباز سی لڑکی ہیں جو ہولڈ پر ڈال دیتی ہیں ہولڈ پر ڈال دیتی ہیں ہم دوسری آفیس میں چلے جائیں تو ہم فلرٹ ہو جاتے ہیں بھائی یا تو آپ ہمیں جوب دے دیں آفیس میں اپنے تو پھر تو ٹھیک ہے اب آپ بھی جوب نہیں دینا چاہتی آپ چاہتی ہوئے لڑکا آگلوں آفیس میں بھی اپلائی نہ کرے اور اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ تھرکی بول رہی ہوتی ہے کیا کریں ہم لوگ